اسلام علیکم کیا حال ایوی ورز امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو یہ ایک نیو گیم ہے یہ ہے وائٹ اوٹ سروائیول کے نام سے بہت ہی عالی گیم ہے بہت ہی اچھی گیم ہے تو اس میں بس کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کا جو ویلج ہوتا ہے نا اس کو آپ لوگوں نے اپ ڈیٹ کرنے آپ گریڈ کرنے تاکہ آپ سنو سٹرم سے بچ سکیں انیمیز سے بچ سکیں ٹھیک ہے اور انیمیز آپ پر اٹیک کریں گے آپ ان پر اٹیک کرو گے تو یہ اس کا سین ہے اور اس میں ٹیمپریچر ہوتا ہے ٹیمپریچر جیسے ہی کام ہوگا تو آپ کے جو سروائیولز ہیں وہ بیمار ہونا شروع ہو جائیں گے تو آپ لوگوں نے ان کو ان کو ابھی خیار رکھنا ہے تو ان میں مختلف چیزیں کرنی پڑتی ہیں کہ ہوسپیٹر کلینک آپ کو بنانے پڑیں گے ان کے آرائش مطبع رہنے کے لیے جگہ بنانے پڑے گی پھر آپ کو کوئل چاہیے کوئلہ چاہیے اس کے لیے آپ کو فیکٹری بنانے پڑے گی اور یہ آلائنس ہیں جس میں میں چیٹنگ کر رہا ہوں آلائنس بنانے پڑے گے ٹھیک ہے اب میں جا رہا ہوں یہ کلیم کر کے میں فائٹ لینے جا رہا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ان کا لیول دیکھیں اور میرا لیول دیکھیں وہ مجھ سے زیادہ طاقت ہو رہا ہے لیکن سٹریجی بندہ اپنا ہے تو اس کو مار سکتا ہے میں اس کو مارنے لگا ہوں یہ میں نے ڈپلائیمنٹ آپ خود بھی کر سکتے ہو اور یہ آٹو بھی ہو جاتی ہے بس اب آپ کو جو اس کی پاور مارنی پڑے گی تو آٹو بھی ہو سکتی ہے یہ آپ خود بھی مار سکتے ہو تو یہ میں نے اسے پھڑا تو کر لیا یہ مجھ سے پاور میں بھی زیادہ تھا دیکھ لیں میرا سات لاکھ بیاسی ہزار تین سو پچاسی اور اس کا سات لاکھ چاسی ہزار چار سو پنتالیس ہے لیکن پھر بھی میں اس پر ڈومینٹ کر لیا ہوں کیوں کیونکہ ٹروپس اس کے پاس بھی ہیوی ہیں میرے پاس بھی ہیوی ہیں بس جیتا وہ ہے جس کی سٹریجی اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھو میں نے اس کو مار دیا ہے اس کے بعد یہ مجھے کچھ ریوارڈز ملے ہیں میں کلیکٹ کر لیتا ہوں اور میں اگلا پھڑا کرنے کا سوچ نہیں سکتا ابھی ابھی میں تھوڑا سا ریسٹ مار لوں آپ کو اوورویو دے رہا ہوں حالانکہ میں اور اس کے بعد کروں گا ضرور لیکن میں یہ اس میرا آپ کو رسورسز کلیکٹ کرنے ہوتے ہیں یہ میرا ویلیج ہے اب یہ میں نے اپنے ٹروپس کو مارکسمن کیمپ ہے یہ لانسر کیمپ ہے اور ساتھ یہ ہے انفینٹری کیمپ اس میں میرے مختلف قسم کے مختلف سکلز والے ٹروپس ہیں جس کے ذریعے میں اٹیک کر سکتا ہوں اینیمیز پہ مختلف ویلیجز پہ اور انہی کے سر پہ میں نے جا کے ان کو میں نے ان سے ڈسٹرکشن کرنی ہے اور ان سے رسورسز چھیننے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ریوارڈز ہیں یہ الائنس میں آتے ہیں آپ کو اچھی الائنس جوائن کرو گے تو آپ کو بہترین مزا آئے گا تو ان میں سے الائنس بھی تگڑی ہو اب میں میں نے ایشیا الائنس جوائن کیا یہ بڑے ایکٹیو ہیں اور ایکٹیو سے لحاظ سے مطلب میں بڑا ایزی رہتا ہوں ہر چیز میں ریوارڈز ملتے رہتے ہیں اور یہ لیب ہے لیب میں میں ذرا تھوڑی اپگریڈیشن کر لوں یہ میں خود اس میں کنٹریبوٹ کر رہا ہوں الائنس میں نا تو اس کا مجھے ریوارڈ مل رہا ہے بیک نا کوئنز مل رہے ہیں اس کوئن سے میں کچھ بھی پر چیز کر سکتا ہوں اپنے ہیروز کو اپ ڈیٹ کر سکتا ہوں کچھ بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ میں دوبارہ اپنے نا اٹیک کرنے جا رہا ہوں یہ میرا واست آور ہے جو جو چیزیں میرے قریب ہیں یہ میری مجھے انہوں نے نا یہ دیا ہوں یہ میں ٹاسکس یہ میں ٹاسک کر رہا ہوں اب ان کا پانچ لیول ہے میرا ہیتنا میرا ایک ہیرو کو بھی نہیں مار سکتے یہ ٹھیک ہے یہ میں ایزی ہیت جاؤں لیکن چھوٹے ہیوٹی ٹاسک ایزی ٹاسک ہیں ٹھیک ہے اور یہ بہت ہی بتب اتنا مزا آتا کھیلنے کا اگر آپ بیٹھے ہو رہے ہیں تو وائٹ آور سروائیول بیسٹ گیم ہے آپ لوگوں کے لیے آپ جاؤ کھیلو آپ کو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلے گا ٹھیک ہے اور یہ میں جب کو مارا اس کے ریوارڈز ہیں بڑے ہیوی قسم کے ریوارڈز ملے ہیں تو یہ میں دوسرے ٹروپ یہ میں کسی کو بچانے جا رہا ہوں یہ کیمپ ہے وہاں لوگوں کو ضرورت تھی تھنڈ سے مر رہے تھے تو میں نے اپنی بیل گاڑی بھیجیا ہے ان کے لیے ان کو پکڑا پکڑ کے اپنے ویلیج میں لے آیا ہوں ٹھیک اگر بھی مار ہوں گے تو ان کو اپنے خلید پر ان کا علاج کر سکتا ہوں تو یہ سین ہے ایسا تو اب یہ دوسرا ہے اس میں رائناز ہوتے ہیں بڑا کچھ ہوتا ہے ان کو مارنا جیکلز کو مارنا ہوتا ہے لائنز کو مارنا ہوتا ہے مطلب بڑے بڑے جو دیو ہوتے ہیں بڑے بڑے ہیوی جنگلی قسم کے جانور ہوتے ہیں ان کو مارنا ہوتا ہے اب یہ آپ کو پتہ چلے گا یہ لکھا رہا ہے جیت بھی سکتے ہو ہار بھی سکتے ہو کیونکہ میں اپنی آرمی فل لگا رہا ہوں کیونکہ مجھے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے تم ہار جاؤ اس لیے میں اپنا پورا دوں گا اسے لیکن یہ میری الائنز ہے پوری یہ میرے ساتھ ان کے گھر رہے ہیں یہ میرے گروپ لیڈرز جو ایشن میں الائنز ہے نا ان کے گھر ہیں ٹھیک ہے اب یہ میرے ٹروپس جا رہے ہیں میں مارنے جا رہا ہوں اس کو مارچ کر رہے ہیں مارچنگ اس کی سپیڈ تو تھوڑی ہے سلو ہے ذرا سلو سلو جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کو پتہ دیکھ لیتے ہیں اس کو مار پاتے ہیں کہ نہیں مار پاتے اب یہ میرے ٹروپس جاہتے ہو رہے ہیں اور یہ بارہ سیکنگ بعد اس کے پاس پہنچ جائیں گے اب جا رہے ہیں اور نیچے یہ سارا کچھ چیٹنگ بھی ہو رہی ہے اور اس میں یہ مزے والی چیز آگر مختلف لینگویج کا بندہ تمہارے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہیں تو ساتھ ہی ٹرانسلیٹر کا آپشن ہے وہ آٹومیٹکی ٹرانسلیٹر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو میرے خیال میں مار دیا میں نے تو یہ وکٹری ہوگی اپنی اب میں آ رہا ہوں واپس اور دیکھیں میں نے اس کو مار دیا یہ ریوارڈ ہے میں کلیکٹ کر لیتا ہوں یہ ریوارڈ مجھے کام آئیں گے میری ویلیج کی اپگریڈیشن میں ٹائم کام کر سکتا ہوں بڑا کچھ کر سکتا ہوں اس میں اب یہ ہے تو میں سوچ رہا ہوں اس پر بھی ٹیک کروں وہ پھر وہی پانچ پانچ والے آگئے ہیں یہ بچے ہیں میرے سامنے کیا ٹکیں گے پھر اتر ہزار تو ان کی ٹوٹل سٹریندھ ہے ان کی پاور ہے اور میری ساتھ لاکھ جاسی ہزار ہے میں نے بھی اس بھی بھار دوں گا تو یہ سین ہے ذرا ہیوی والا گیم بہت آل ہے آپ کھیلو آپ ٹرائی کرو آپ کو مزا آئے گا دعائیں دے ہوگے مجھے جیسے کلیش آف لین تھی نا پہلے یہ ویسا ہی سین ہے لیکن یہ مجھے اسے اچھی لگے کیونکہ اس میں سنو والا ٹچ دیا ہوا انہوں نے تو یہ ذرا یہ دیکھیں ہیروز میں جا کے آپ کو یہ پوشنز مل رہے ہیں جسے آپ کے ہیرو کے لیول اپگیڈ ہوتے ہیں میں بھی آگے جا کے اس کو اپگیڈ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہیروز کے لیول کیسے اپگیڈ کرنے ہیں یہ اوورال پورا ورڈ کی دکھا رہے ہیں کہ کون کون کھل رہا ہے کس پہ میں اٹیک کر سکتا ہوں کس پہ نہیں شیلز اب یہ میرے ہیروز ہیں اب اتنے ہیروز میں انلوگ کر چکا ہوں اب اس کا لیول اپگیڈ کرنا ہے میں نے اب میں اس کا لیول اپگیڈ کرلوں میرا ہو گیا تھرٹی فور لیول آپ کو سٹارٹ سے شروع کرنا مجھے ابھی پانچ مشکل پانچ دن ہوئے میں کھیلتے ہوئے اور میں اتنا اوپر چلا گیا ہوں کیوں کیونکہ یہ بہت مزے والی بڑی ایزی گیم میں آرام سی اوپر آوگیڈ کرتے جاؤ اوپر والی الائنس سے پھڑے کرو مارا ہوں ان کو ٹھیک ہے اور آپ کو یہ ڈیلی کی نا کیز بھی ملتی جائیں کہ ڈیلی کی پانچ فری کیز ہوتی ہیں اور ایک ہی یہ ہوتی ہے گولڈن والی جس میں آپ کو ریوارڈ ملتے ہیں آپ کے ہیرو بھی نکل سکتے ہیں اس میں ہیرو کے شیڈ بھی نکل سکتے ہیں جس کو آپ کمبائن کر کے ان کی سکلز بھی بڑھا سکتے ہو اور کام کر سکتے ہو یہ الائنس ہے اس میں وار ہے انہوں نے طلب کیا کہ میرے ساتھ کوئی ساتھ دو آکے اور ہم نے فائٹ کرنی ہے تو میں جا کہ اس کی ہیلپ کر لوں میں نے پہ جا کے پھڑا کر لیا جو لیول ون کا ہم نے یہ لائن کو مارنا ہے ٹھیک ہے اب اس کو تو میں مار دیں گے جا کے اب یہ میرے جو میں نے اٹیک کیا تھا اس میں میرے یہ سولڈرز انجرڈ ہوئے تھے میں ذرا ان اور یہ ہے میری لیب لیب میں میں مختلف چیزوں کو اپ ڈیٹ کر سکتا ہوں ساتھ ساتھ ہی کرتا رہتا ہوں اور اس میں مزید والی چیز یہ ہے کہ آپ الائنس سے ہیلپ مانگ سکتے ہو جو بھی آپ کی ہیلپ کرے گا اچانک آپ کے تین میٹ ڈاؤن ہو جائیں گے گھنٹے کی کی ہے تو تین میٹ کم ہو کے آپ کا ستونجہ منٹ پہ آ جائے گا اور ایسے ہی وہ آپ کی ہیلپ کرتے رہتے ہیں کرتے ہیں بہت ایزی سین ہو جاتا ہے اور یہ میرے ویلیجر کی جو سروائیول ہے جس کا میں اونر ہوں اس کو بھی کھانا دینا ہوتا ہے تو یہ سینہ ڈاؤنڈ کرنا انجوائی کرنا